آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مزاج ہوتا ہے لوگوں کا کہ دین کی بات جب کھل کے سامنے آنے لگتی ہے تو وہ یا تو ذہنی طور پہ اسے قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتے یا ان کے مزاج اتنے بگڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ اس کو قبول نہیں کر سکتے وہ مزاق اڑاتے ہیں طریقے ڈھونڈتے ہیں حملے کرتے ہیں رقیق حملے کرتے ہیں اور کچھ نہیں تو اپنی ذہانت جتانے کے لیے بےہودہ قسم کے سوالات کرتے ہیں اب مزاق کرتے کرتے ایک شخص نے کہا کہ آپ اگر سچے نبی ہیں تو میرے والد کا نام بتا دیجئے آپ نے اس کے والد کا نام بتا دیا مگر یہ اس کی ماں کے خامن کا نام نہیں تھا اب نبوت جب اپنے جلال میں آتی ہے اب پہنٹ علی سے زمین نکل گئی اور لوگوں نے گواہی دیجئے کہ یا رسول اللہ ہم سب کو پتا ہے من نبی بار میں تمہارا باپ بلا آنے ایک شخص پوچھتا ہے یہ آئین اناقہ تھی میری اونٹنی گم ہو گئی یہ کہاں ہے آپ نے بتا دیا لیکن نبی بجھارتیں بوجھنے کے لیے تو نہیں آتا یہ نبی کا کام تو نہیں اور پھر آپ نے فرمایا کہ آج جو کچھ پوچھنا چاہو پوچھ لو اللہ کے اذن سے اللہ جب بتانے پر طلاع ہوا ہے جو پوچھنا چاہو پوچھ لو اس سب سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کامتے ہوئے آئے اور حضور کے جلال کو دیکھ کے آپ نے اونٹھی آواز سے کہا رضینا باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد رسولا و نبیہ کہ ہم اللہ سے راضی ہیں کہ وہ ہمارا پروردگار ہے ہم اسلام سے راضی ہیں کہ اللہ نے اس کو ہمارا دین بنایا اور ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے راضی ہیں کہ اللہ نے ان کو ہمارا نبی اور رسول بنایا ہمارا پروردگار ہے